اسلام علیکم مریم مریم دس ساکیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ساکیب ٹکنالوجی آج کی ویڈیو میں آپ کو جو دکھانے والا ہوں یقین مانے کہ آپ بہت زیادہ ہیپی ہونے والے ہیں اسے دیکھ کر کیونکہ آپ کی جو تمنہ تھی آپ کی جو خواہش تھی آپ کا جو خواب تھا وہ اب پورا ہو چکا ہے اب نہ تو رہے گی فلائے ایش اور نہ ہی رہے گا بلوک اور نہ ہی رہے گی بھٹے والی اینٹ سب کا زمانہ ختم کر دیا ہے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے پاکستان میں سیمی آٹومیٹک مشین کے تھرو اب بنائی جا رہی ہے بہت ہی زبردست سیمنٹ کی برک جس کی قیمت ہے صرف پر صرف پانچ روپے جی ہاں اگر بات کریں فلائے ایش کے حوالے سے تو فلائے ایش کے اب جو ریٹ ہیں وہ آٹھ روپے تک چلے جگہے ہیں کیونکہ جب متعریف کروائی گئی تھی تو اس وقت فلائے ایش کے جو ریٹ سے تین روپے تھے چار روپے تھے اس کے بعد آئیسہ آئیسہ بڑھتے بڑھتے آٹھ روپے تک فلائے ایش پہنچ چکی ہے جبکہ عام جو اینٹ ہے اس کے جو ریٹ ہیں وہ بھی آپ بطور اچھے طریقے سے جانتے ہیں اس کے ریٹ بھی گیارہ سے بارہ روپے تک چلے گئے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے مہنگائی ہو چکی ہے اور ہر کوئی انسان ایفورڈ اسے نہیں کر پاتا ایک غریب انسان کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوتے تو وہ اپنے جو مکان ہے وہ تعمیر کیسے کر سکتا ہے اور لہٰذا اس کے بچارے کے خواب جو ہیں وہ ادھورے کے ادھورے رہ جاتے ہیں آج کی جو ویڈیو ہے آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی ثابت ہونے والی ہے گجرات اور گجران والا میں سیمی آٹوک میٹنگ مشین سے ارشد صاحب نے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے اپنا جو کاروبار ہے وہ شروع کر لیا ہے اور ارشد صاحب ماشاءاللہ سے رائے بھی ہم نے ان سے لی ہے اور ارشد صاحب نے کہا ہے کہ بھائی لوگوں کو یہ جو اینٹ ہے بہت پسند آ رہی ہوتی ہے اور آپ کمپیریزن بھی کر سکتے ہیں عام اینٹ کی بانسبت یہ اینٹ جو ہے بہت زیادہ اچھی ہے دیکھنے بھی بھی اچھی ہے کوالٹی وائز بھی اچھی ہے بلکل جیسے کہ آپ پلائے ایش کے اگر کمپیریزن کروایا جائے پلائے ایش کے ساتھ تو بلکل ملتی جلتی اینٹ ہے لیکن یہ بہت زیادہ مضبوط ہے اس میں کیا کیا شامل کیا گیا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں اس میں شامل کیا گیا ہے ہاکا ہاکا سیمنٹ ریت پلس جو پین ہوتی ہے وہ اس میں شامل کی گئی ہے چار آئیٹم سے یہ بنی ہے اینٹ اور اس اینٹ کا جو وزن ہے ڈھائی کلو وزن ہے جو عام اینٹ کا وزن ہوتا ہے وہ سوا کلو ڈیڑھ کلو کے لگ بگ ہوتا ہے یعنی کہ اس کا وزن بھی بہت زبردست ہے اور آپ سنگل اگر چنائی کرنا چاہتے ہیں جہاں پر سنگل اینٹ کی چنائی یعنی کہ نو انچ کی دیوار کے بجائے آپ سنگل اینٹ کی بھی چنائی کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں جیسا کہ عام نارمل بلوک کی چنائی ہوتی ہے اور وہاں پر آپ بلوک کا یوز کرتے ہیں وہاں پر اس اینٹ کا بھی یوز کر سکتے ہیں یہ اتنی زیادہ مضبوط ہے کہ آپ کی جو دیوار ہے بہت ہی زبردست رہنے والی ہے زندگی بھر اور اکثر لوگوں کی ذہن میں یہی سوال آ رہا ہوگا کہ بھائی ہم تو سیم سے پریشان ہیں جو نمی ہوتی ہے اس سے پریشان ہے ہم انٹیں لگواتے ہیں نمی مکان میں آ جاتی ہے اور فائنلی پلسٹر بھی اکڑ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا پینٹ ہوتا ہے وہ بھی اتر جاتا ہے یہاں پر یہ سیم پروف ہے یا نہیں ہے بلوکس بھی سیم پروف نہیں ہوتے وہ بھی دھوکہ دے دیتے ہیں فلائے ایش کا بڑا سنا تھا کہ وہ سیم پروف ہے اس میں نمی نہیں آتی لیکن اس نے بھی دھوکہ دے دیا لیکن یہاں پر اگر بات کی جائے یہاں پر بلکل یہ سیم پروف ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انٹیں جو ہے آگ پر پکتی ہیں اور فائنلی آگ پر پکنے کے بعد اس میں نمی آ جاتی ہے اور اسی انٹ کو جیسے کہ آپ جان سکتے ہیں کہ پانی کے مکسچر سے بنایا گیا ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی بھی آگ نہیں لگائی گئی یعنی کہ آگ پر یہ پکائی نہیں جاتی تو یہاں پر آپ کی یہ فلی سپورٹ کرنے والی ہے سیم پروف ہے نمی پروف ہے آپ ایزی لی اپنے مکان کے لیے اسے یوز کر سکتے ہیں اب کافی دوستوں کے ذہن میں ایک اور سوال آ رہا ہوگا وہ سوال یہ ہے کہ ہم پلسٹر کی نیڈ ہمیں پڑھ سکتی ہے جی ہاں آپ پلسٹر کروانا چاہتے ہیں اگر آپ اس کی چنائی کرواتے ہیں ڈبل کرواتے ہیں ذنگل کرواتے ہیں بعد میں پلسٹر کروانا چاہتے ہیں وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن اس کی صفائی اتنی زیادہ ہے اتنی زیادہ ہے کہ آپ کو پلسٹر کروانے کی بھی بلکل ضرورت نہیں ہے بلکل ایک سینٹی میٹر کا بھی اس میں فرق نہیں آتا کیونکہ اس کا جو سانچا ہے اس کی جو ڈائی ہے بہت ہی زبردست ہے اور ایک ہی ڈائی میں یہ ڈالا جاتا ہے اور سیمی آٹومیٹک مشین ہے بھٹے میں اگر دیکھا جائے تو وہاں پر ہزاروں ورکر جو ہے کام کر رہے ہوتے ہیں بچے بچیاں اور پوری پوری فیملی دس دس ہزار روپے میں پانچ پنچ ہزار روپے میں کام کر رہی ہوتی ہے لیکن یہاں پر اگر بات کریں صرف اور صرف آٹھ لوگ یہ جو فیکٹری ہے یہ جو منی پلانٹ ہے یہ جو منی سسٹم ہے اس سے چلا رہے ہیں صرف آٹھ لوگ کیونکہ یہاں پر سیمی آٹومیٹک مشین ہے اور زیادہ لوگوں کی ضرورت نہیں پڑتی تو آپ لوگوں کے لیے یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے اگر آپ کا ربار کرنا چاہتے ہیں وزنس کے حوالے سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے یہ بہت اچھا ثابت ہونے والا لیکن آپ لوگ اگر بائر سے آئیں یہ برکس خریدنا چاہتے ہیں تو فیلحال یہ گجران والا اور گجرات میں یہ سہول مجسر ہے اور پورے پاکستان میں یہ فیلحال مجسر نہیں ہے تو آپ وہاں پر ویڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کسی اور شہر میں یہ پلانٹ لگوانا چاہتے ہیں یہ مشین لینا چاہتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں اس کی قیمت چودہ لاکھ روپے پاکستانی روپیز میں ہیں اور لاہور میں سے ہی تیار کروائی گئی ہے اور لاہور میں کافی حد تک یہ تیار کر رہے ہیں اور پاکستانی برینڈ ہے اور آئی ہوب کے آپ کو توام تر انفورمیشن جو ہے وہ سمجھ میں آج چکی ہوگی اس کے حوالے سے نیکس ویڈیو کے لئے ہم اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ